ہمارا آج کا ٹپک ہے ڈیفرنس بیٹون ٹوٹ اینڈ کرائم ٹوٹ اور کرائم میں کیا فرق ہے سب سے پہلا فرق ہے کہ ٹوٹ جو ہے وہ پرائیٹ رونگ ہے پرائیٹ رونگ ہم اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی انڈیوڈیوال کے سیول رائٹ کی وائلیشن ہو جبکہ کرائم جو ہے وہ پبلک رونگ ہے پبلک رونگ مینز ایسی ڈیوٹیز یا رائٹس کی بریچ جس سے پورا معاشرہ افیکٹ ہو رہا ہو جس سے پورا معاشرہ اثر انداز ہو رہا ہو دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ ٹوٹ جو ہے ٹوٹ کے کیسز جو ہیں ٹوٹ جو ہے وہ لے سیریس نیچر کا جو ہے رونگ ہے اس لئے ہم اس کو سیول رونگ کہتے ہیں جبکہ کرائم جو ہے وہ مور سیریس رونگ ہے اس لئے ہم اس کو کرمنل رونگ کہتے ہیں تیسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ لاف ٹوٹ میں جو ریمیڈی ہے وہ ڈیمیجز ہے منس لاف ٹوٹ کیا سالوشن جو ہے سالوشن آخر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنسیشن دی جاتی ہے جبکہ کرائم میں کیا ہوتا ہے کہ پنشمنٹ ہے ریمیڈی منس سالوشن آخر میں یہ نکلتا ہے کہ رونگ ڈور کو کوئی نہ کوئی پنشمنٹ دی جائے چوتھا ڈیفرنس یہ ہے کہ لاف ٹوٹ کے کیسز میں سوٹ جو فائل کیا جاتا ہے وہ انجرڈ پارٹی اور یا اگریوٹ پارٹی کی طرف سے فائل کیا جاتا ہے جبکہ کرائم کے کیسز میں کمپلینٹ جو فائل کی جاتی ہے وہ اسٹیٹ کے نام کے ساتھ یا اسٹیٹ کے نام سے فائل کی جاتی ہے پانچوان ڈیفرنس یہ ہے کہ ٹوٹ کا جو خانون ہے وہ انکوڈیفائیڈ ہے کسی بھی کتاب بھی شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے جبکہ کرمینلہ جو ہے وہ کوڈیفائیڈ فارم میں موجود ہے ہمارے پاس پی پی سی کی شکل میں چھتا ڈیفرنس یہ ہے کہ کمپرومائز جو ہے وہ لا آف ٹوٹ میں پرمیزبل ہے منس پارٹیز کے درمیان اگر کمپرومائز ہو جاتا ہے تو لا آف ٹوٹ اس کی اجازت دیتا ہے یا لا آف ٹوٹ میں وہ قابلے کا منظور ہے جبکہ کرمینل لا میں جو ہے کمپرومائز پرمیزبل نہیں ہے منس اگر پارٹیز کمپرومائز کرنا چاہیں تو بھی وہ کرمینل لا کے تحت نہیں کر سکتے ہیں ساتھوان ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر لا آف ٹوٹ میں ٹوٹ فیزر منس ٹوٹ کمٹ کرنے والے کی دیت ہو جاتی ہے تو اس کا اس کے لیگل ریپریزنٹیو اس کیس کو یا اس سوٹ کو کنٹینیو کریں گے انلیس منس یہاں پر ایک کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ اگر ٹوٹ فیزر نے کسی کو پرسنل انجری پہنچائی ہو یا جس سے کسی کا موت نہ ہوئی ہو یا کسی کی ڈیفیمیشن کی ہو تو اس صورت میں اس کے لیگل ریپریزنٹیو جو ہے وہ کیس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے ان کے علاوہ اگر کوئی منس کسی کو ایسی انجری پہنچائی ہو جس سے کسی کی دیت ہو گئی ہو تو پھر اس کا لیگل ریپریزنٹیو جو ہے وہ اس کیس کو کنٹینیو کرے گا جبکہ کرمنل کیسز یا کرمنل لا میں یہ ہوتا ہے کہ آفینڈر کی دیت کے ساتھ ہی وہ کیس جو ہے انڈ پر پہنچ جاتا ہے یا منس وہ کیس ختم ہو جاتا ہے ہاتھوان ڈیفرنس یہ ہے کہ انٹینشن جو ہے وہ لا آف ٹوٹ میں لازمی نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسے کیسز بھی ہو جاتے ہیں جو نیگلیجنسی کی بنیاد پر لا آف ٹوٹ میں آ سکتے ہیں جبکہ لا آف کرائمز منس کرمنل لا میں جو انٹینشن ہے وہ کسی بھی آفینس یا کسی بھی کرائم کا ایک مرحلہ ہے یا بنیادی نکتہ ہے کسی بھی کرائم کا انٹینشن کیونکہ انٹینشن کے سواہے جو ہے وہ کرائم ہو ہی نہیں سکتا یہ وہ مختلف پوائنٹس تھی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ٹوٹ اور کرائم جو ہے وہ مختلف چیزیں ہیں مختلف چیزیں ہیں مگر یہاں پر مختلف ایسے رانگز بھی ہیں لا آف ٹوٹ میں جو کرائم بھی ہیں منس اسالٹ ٹریس پاس کنسپائرسی یا تھیفٹ جو ہے ایڈسٹرہ وغیرہ جن کو ہم لا آف ٹوٹ میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور لا آف کرائمز میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں یہاں تاپک ہمارا دیفرنس بتوین ٹوٹ اور کرائم